آج ہم ایکسپینٹ کرنے جا رہی ہیں مووی ون ٹو سیون آرز فیلم کی شروع ہم ایرن نامی لڑکے کو دیکھتی ہیں جو ہائیکنگ کرنے نکلا ہے اسے ہائیکنگ کرنے اور گھومنے پھیرنے کا پیشن ہے جب وہ ہائیکنگ کرتی ہوئے آگے جاتا ہے تو اسے دو لڑکیاں نظر آتی ہیں وہ ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں ان لڑکیوں کا نام ہے کریسٹو اور میگن اسے بتاتی ہیں کہ ہم راستہ بھول گئی ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے اور راستہ بتاتا ہے وہ ان کے ساتھ اپنا سفر دوبارہ سے شروع کر لیتا ہے باتیں کرتے ہوئے تھوڑا آگے جاتے ہیں وہ نے کہتا ہے کہ یہ راستہ تھوڑا لمبا ہے میں آپ کو دوسرا راستہ بتاتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ اس راستے میں بہت انجوائی کریں گی اب اس راستے پر جاتے ہیں یہ بہت ہرترناک ہے پہاڑی دروں میں تنگ تنگ راستے ہیں بہت مشکل سے اسے نکلا جا سکتا ہے وہ تینوں ان پہاڑی دروں میں ہوتے ہیں ایرن وہاں سے نیچے سرانگ لگا دیتا ہے اور وہ دونوں لڑکے سکیٹ ہو جاتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایرن نیچے گریا ہے ایرن انہیں نیچے سے آواز دیتا ہے کہ تم لوگ بھی آجو میں گرا نہیں ہوں میں نے خود جم کیا ہے وہ دونوں بھی نیچے آ جاتی ہیں وہاں کا انوارمنٹ بہت اچھا ہے پانی کا تلاب ہے وہ تینوں بہت ہوشی ہوتے ہیں انجوائی کرتے ہیں انہیں بہت مزا آتا ہے تھوٹیر انجوائی کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اب ان کے راستے الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ لڑکیوں کو گھر جانا ہے اور ایرن کو اپنے آگے کی سفر کے لیے جانا ہے وہ ان کے ساتھ سیلفی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں میگن کہتی ہے کہ کر رات ہمارے گھر پارٹی ہے تو ماہ سکتے ہو پھر وہ گوشی کو گوڈبائی کر کے اپنے آگے کی سفر کے لیے نکلتے ہیں ایرن اب اکیل ہائیکنگ کو انچائک کرتے ہو اترناک پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہے وہ دو پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا ہوتا ہے آگے جانے کے لیے وہ ایک پتھر کا سہارا لیتا ہے لیکن وہ پتھر کھسک جاتا ہے وہ نیسے گر جاتا ہے اور اس کا ہاتھ اس پتھر میں پھنس جاتا ہے حالانکہ اسے زیادہ چھوٹ نہیں آتی لیکن اس کا ہاتھ پھنس چکا ہے وہ اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے پھر وہ کرسٹی اور میگن کو آواز دیتا ہے لیکن وہ تو جا چکی ہیں یہاں پر دور دور تک کسی انسان جانور یا پرندے کا کوئی نام و نشان نہیں جب ایرن کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں جو اس کی آواز سن سکے اور نہ ہی اس کا ہاتھ پتھر سے نکل سکتا ہے تو وہ اپنا ہائیکنگ بیگ اوپن کرتا ہے وہ اپنے سارا سامان باہر نکالتا ہے سامان میں ایک نائف بھی ہوتا ہے اس کا رائٹ ہینڈ تو پھنسا ہوا ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے اس پتھریلی چٹان کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اس کے ہاتھ سے نائف کری جاتا ہے لیکن وہ کسی طرح اٹھا لیتا ہے پتھر تو نہیں ٹوڑتا لیکن نائف کی نوک ٹوڑ جاتی ہے اور دھار بھی ختم ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے اور وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے اسے یہاں پر پھنسے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہاں سے کیسے نکلے پھر صبح ہو جاتی ہے وہ کیمرو آن کرتا ہے اور ریکارڈنگ کرتا ہے کہ مجھے یہاں پر پھنسے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں میں کسی کو بتا کر نہیں آیا میرے پاس بس 350 ایمل پانی ہے اور کھانے کا تھوڑا سا سامان ہے اسی طرح ایرن کو لگتا ہے کہ اوپر کوئی ہے وہ چیختہ چلاتا ہے لیکن اوپر کوئی نہیں ہوتا وہ رات کو کچھ کھاتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ آج رات اسے میگن نے پارٹی کے لیے انوائٹ کیا تھا وہ ایمیزن کرنے شروع کر دیتا ہے کہ وہ پارٹی میں ہے وہ خود سے باتیں کرتا ہے وہ یاد کرتا ہے کہ جب میں ہائکنگ کے لیے نکل رہا تھا میری موم کال کر رہی تھی اگر میں انہیں بتا کر آتا تو وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں تک آ جاتی اب ٹیوزڈی ہے اور اسے یہاں پر پھن سے تین دن گزر چکے ہیں وہ پولی بناتا ہے اور رسی سے پتھر کو بان دیتا ہے دوسرے ہاتھ سے اس کو کھینچتا ہے لیکن وہ تین سو اسی کلو وزنی پتھر نہیں ہلتا پھر وہ رسی کو اپنے پاؤں میں پسان کر پتھر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں اب اس کے پاس پیننے کے لیے پانی بھی نہیں ہے جب اسے یورن آتا ہے تو وہ اسے بوٹل میں بھر لیتا ہے اور پھر جب اسے پیاس لگتی ہے تو وہ یورن پی لیتا ہے یہاں پر فسنے کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نوٹ کرتا ہے اسے دن میں صرف پندہ منٹ ہی دوکھ ملتی ہے اس کے پاس کھانے کا سمان حتم ہو گیا ہے اور یہاں پر کیڑے میں کوری یا پرندے کو مار کر وہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے لیکن اس کے لیے اسے انتظار کرنا ہوگا وہ چاکو سے اپنا بازو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چاکو کی ادھار حتم ہو چکی ہے اس کا بازو نہیں کرتا وہ یہ سب ریکارڈ کرتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے وہ اپنی گزرے پل کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اسے اپنی فیملی دوست اور ایکس لر فین بہت یاد آتی ہے اسی طرح اس کے آنکھ کھل جاتی وہ دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے وہ اپنی بوتل میں پانی بھرتا ہے اس نے کچھ نہیں کھائے اور اس کا بھرا حال ہو چکا ہے بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور پانی دروں کے بیچ میں آنا شروع ہو جاتا ہے پانی کا لیول بڑھ جاتا ہے پانی میں کسی بھی چیز کے گریوٹی کم ہو جاتی ہے ایرن زور لگاتا ہے اور پتھر کو ہٹا کر اپنا ہاتھ باہر نکال لیتا ہے وہاں سے نکل کر وہ اپنے گاڑی میں جاتا ہے اور پھر وہ اس ویران جگہ سے نکل جاتا ہے لیکن یہ سب اس کا ہاب ہوتا ہے وہ وہیں پھنسا ہوا ہے اسے ہوا باتیں ہیں اور ہیلسنیشن بھی ہیلسنیشن ہمارے حیال کی دنیا ہے ہمارے سامنے کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمیں سب نظر آتا ہے اب اسے وہاں پر چار دن گزر چکے ہیں فیفتھ ڈیز کا بیہیوئر چینج ہے وہ خود سے باتیں کرتا ہے ریکارڈ کرتا ہے کہ اگر میں اس دن موم کا کال اٹینڈ کرتا تو وہ مجھے ڈھونڈ لیتی اگر شاپ کیپر کو بتا کر آتا جسے ہائیکنگ کا سامان لیا تھا تو شاید وہ میری مسنگ رپورٹ کروا دیتا اب اس کے یہاں سے باہر نکلنے کی امید حتم ہو چکی ہے بھوک سے برا حال ہے وہ رسی بانتا ہے وہ چاکو اپنے بازو میں گزا دیتا ہے چاکو ہڈی سے ٹاچو ہوتا ہے ہون نکلنے شروع ہو جاتا ہے درس سے برا حال ہے اب ایرنگ کچھ نہیں کر پاتا اسی طرح ایک اور دن گزر جاتا ہے اور وہ بہت ویک ہو چکا ہے وہ وہاں پر اپنا نیم ڈیٹا ورث اور آر آئی پی لکھتا ہے یعنی ریسٹنگ پیس اسے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ مر جائے گا نیکس ٹی جب اسے تھوڑا سا ہوش آتا ہے تو اسے وی این آتا ہے کہ وہ ایک بچے کو دیکھ رہا ہے جو اس کا فیوچر سن ہے وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہے اور کھیل رہا ہے اب اس کے اندر تھوڑی ہمت آگئی ہے وہ اٹھ کر اپنے پنسے ہوئے ہاتھ کو اپوزر سائر میں پوش کرتا ہے اور ہڈی کو توڑ دیتا ہے پھر چاکو گزا کر اپنے ہاتھ کو جسم سے الگ کر دیتا ہے اب سیکس ٹی وہ اس پتھر سے آزاد ہے وہ اپنے پتھر کی فوٹو لیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے بہت مشکل سے وہ وہاں سے نکلتا ہے باہر نکل کر اسے بارش کا پانی نظر آتا ہے چھے دن سے اسے کچھ نہیں کھایا وہ جی بڑھ کر پانی پیتا ہے کینیل لینڈس نیشنل پارک بہت بڑا ہے اور یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے ایرن بہت درد اور تکلیف میں ہے لیکن وہ حمد نہیں ہارتا اس کے لئے چلنا بہت مشکل ہے درد میں وہ آگے بڑھتا ہے آگے جا کر اسے ایک فیملی نظر آتی ہے وہ نے آواز دیتا ہے اور وہ اس کی طرف آتی ہیں پھر ہیلکاپٹر آتا ہے اور ایرن کو ہسپیٹل لے جاتے ہیں کچھ ٹیم بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر تین سال بعد کا سین دکھائے جاتا ہے ایرن کا ویئن سچ ہو جاتا ہے اس کی شادی جیسکا سے ہو جاتی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام لیو ہے اس نے ان چھے دن میں موت کو بہت قریب سے دیکھا لیکن وہ اپنا پیشن جاری لگتا ہے وہ کلیمبنگ کرتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے یہ ضرور لگتا ہے کہ وہ کہاں کہاں جا چکا ہے اس کے ساتھ یہ مووی حکم ہو جاتی ہے یہ کہانی سچی ہے کہ اس نے اپنا یورن پیا اور اس کا ہاتھ پھنسا ہوا تھا اس کے پاس پانی 350 ایمل تھا کھانے کا سمان کم تھا لیکن پھر بھی اس نے سروائب کیا اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اگر میں اپنا ہاتھ پہلے دن کارتا تو بہت زیادہ ہون بیٹھ جاتا ہے شاید میں نہ بچتا ہاتھ کارنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا پلس ریٹ کم تھا ویکنس تھی اور ہون کم بہا یہ واقعہ 26 اپرل 2003 میں ہوا تھا اور اس پر فلم 2010 میں بنی تھی تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل تو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں